ایمینمنٹس ٹو دی کنسٹیٹوشن آب پاکستان پر ایک الگ ویڈیو موجود ہے آپ اسے ضرور ملاحظہ فرمائیں ہم اس میں صرف اور صرف ایک سرسری سا جائزہ لیں گے تمام ترامیم کے انیسو تہتر کا آئین چودہ آگست انیسو تہتر اس وی کو نافذ کیا گیا تھا اور پیپلز پارٹی نے جس نے اس آئین کو جو کس آئین کے خالق بھی ہے اور اس کے دور میں جو نافذ کیا گیا تھا اسی نے ہی اس میں پہلے سات ترامیم کی بھی گئے تھے پہلا ترمیم جو کی چار مای انیسو چوہتر اس وی کو کیا گیا اس میں پاکستان کے بونڈریز کو ریڈیفائن کیا گیا تھا اور اس پاکستان کو جو نا تسلیم کرنے کے لیے راستہ فراہم کیا گیا تھا دوسری ترمیم جو کی چار ستمبر انیسو چوہتر اس وی کو منظور ہو گئی اس میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی تھی یعنی اسلام کی مسلمان کی تعریف کی گئی تھی اور احمدیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا گیا تھا تیسری ترمیم جو کی اٹھارہ فروری انیسو پچتر اس وی کو ہوئی اس میں پریونٹیو ڈیٹینشن کے مطلق پریونٹیو ڈیٹینشن کے پیرٹ کو بڑھا دیا گیا تھا یعنی جو ملزمان کسی بھی کیس میں ملویسوں ان کے یعنی ریمان کا سادہ الفاظ ماغم کہیں تو اس کے وقت کو بڑھا دیا گیا تھا یہ پہلے نوے دن ہوتا تھا اس کو بڑھا کے ایک سو بیس دن کیا گیا تھا اس کے بعد جو چوتھی ترمیم کی گئی وہ ایکیس نومبر انیسو پچتر اس وی کو کی گئی اس میں عقلیتوں کے لئے اضافی نشستیں دی گئی اور پھر کوٹ کو بیل دینے کی یعنی زمانت دینے کی جو اختیارات تھے ان میں ذرا کمی کر دی گئی تھی اور اس میں یہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہیں یعنی کسی حساس معاملے میں کسی بھی سیکیورٹی ادارے کے تحویل میں ان کو زمانت دینے کے اختیار کوٹ سے ہٹ دیا گیا تھا اس کے بعد پانچوی ترمیم پانچ سپتمبر انیسو چھاترے اس وی کو کی گئی اور اس سے جو ہے نا it widened the scope of restriction on the high courts اس کے بعد چھٹوی ترمیم 22 دسمبر انیسو چھاتر اس وی کو کی گئی اور اس میں سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کو کے ریٹائرمنٹ کے ایج کو پینسٹ کر دی گئی اور ہائی کورٹ کے جیجوں کے ریٹائرمنٹ کے ایج کو باست مقرر کر دی گئی اس کے بعد میں سولہ میں انیسو چھتر اس وی کو اور ساتھ فی ترمیم کی گئی جس میں جو ہنا enable people to take court of confidence from the people of پاکستان اس کے بعد آکے زیاالحق کا دور آتا ہے زیاالحق کے دور میں آٹھ فی ترمیم 11 نومبر 1985 اس وی کو کر دی گئی جس میں جو ہنا پاکستان میں جو parliamentary system of government تھی اس کو تبدیل کر کے ایک نیم صدارتی نظام میں منتقل کر دیا گیا اور صدر کو بہت سارے اختیارات دیے گئے جیسے کی اسمبلی کو تحلیل کرنا وغیرہ اور پھر 1985 اس وی میں ایک ترمیم لائی گئی تھی اگرچہ یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکی اس ترمیم کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جو سب سے آلہ درجہ کا قانون ہوگا وہ شریعت کا قانون ہوگا یہ بل اگرچہ سینٹ سے منظور ہوا تھا تاہم یہ قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہو سکا بعد میں قومی اسمبلی کو بھی تحلیل ہونا پڑا اور پھر 29 مارچ 1987 اس وی کو ایک اور ترمیم لائی گئی اس ترمیم کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کو 130 دن کے اندر اندر سیشن بلانا لازمی قرار دیا گیا تو یوں زیادہ حق کے دور میں تین ترامیم مطارف ہو گئے ایک آٹھوی نووی اور دسوی ترمیم آٹھوی ترمیم میں ملک میں پارلمانی نظام سے صدارتی نظام مطارف کرایا گیا نووی ترمیم پاس نہیں ہو سکی یہ شریعہ بل کے مطلق تھا اور پھر دسوی ترمیم جو ہے نا جو کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لئے جو ایک اجلاس اور دوسرے اجلاس کے ترمیان وقفے کی میاد کو مقرر کرنا تھا وہ کر دیا گیا اس کے بعد 1988 جسے جا کے 1998 تک یہ جمہوری دور ہے جس میں چار مختلف حکمتیں تبدیل ہو گئی ہیں اس میں کیے گئے ترامیم میں سب سے پہلی ترمیم جو ہے نا وہ گیاروی ترمیم ہے اور 1989 کو 1999 اسوی کو یہ بھی منظور نہیں ہو سکی تھی یہ تھی جو ہے نا خواتین کے نشستوں کے مطلق سوبائی اسمبلیوں میں اور یہ بل منظور نہیں ہو سکا اور جا کے 1992 اسوی میں اس کو ویٹروک کیا گیا اس کے بعد 1991 اسوی میں باروی ترمیم مطارف کی گئی کرائی گئی اس کے مطلق جو ہنا سپیڈی کوٹس فور تھری یئرز مطارف کرائے گئے اور اس کے بعد 1997 اسوی میں جو ہنا تیروی ترمیم مطارف کرائی گئی اور اس میں جو صدر کے لئے اختیارات 1985 اسوی میں آٹھوی ترمیم میں دیئے گئے تھے ان اختیارات کو واپس لیا گیا اور ملک کو دوبارہ ایک جو نیم صدارتی ٹائپ کی تھی اسے واپس پالیمانی طرز کی جو ہنا حکمت مطارف کرا دی گئی اس کے بعد چودوی ترمیم وہ تیرے جولائی 1997 اسوی کو مطارف کرائی گئی اور اس ترمیم کے مطابق جو قومی اسمبلی کے ممبران ہے اگر وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے تو پارٹی چیئرمن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ان کے ممبرشپ کو موطل کر دے اس کے بعد پھر پاندھری ترمیم یہ بھی پاس نہیں ہو سکا یہ بھی شریعہ بل کے مطلق تھا اور یہ بھی منظور نہیں ہو سکا پھر پرویس مشرف کا دور سٹارٹ ہوتا ہے پرویس مشرف کے دور میں بھی ٹوٹل تین ترمیم ہو گئے تھے سولوی ترمیم جو کی انیس سو ننانوے ایس وی کو مطارف کرائی گئی اس کے مطابق انیس سو تہتر ایس وی میں جو کیائین میں جو بیس فیصد کوٹا مختلف کمیونٹیز کے لئے مقرر تھا اس کو بڑھا کے چالیس فیصد کر دیا گیا اور اس کے بعد دو ہزار تین ایس وی میں ستروی ترمیم مطارف کرائی گئی اور پھر جو اختیارات تیروی ترمیم میں صدر سے واپس اٹھائے گئے تھے جو آٹھوی ترمیم میں اس کو ملے تھے ان کو دوبارہ واپس صدر کو دے دئیے گئے یعنی اٹھاون ٹو بی کو ایک بار پھر آئین میں مطارف کرائے گیا تو جنرل پرویس مشرف کے دور میں صرف یہ دو ترمیم ہو گئے ہیں سولوی اور ستروی سولوی ترمیم کے ذریعے جو ہنا کوٹا کو بڑھا دیا گیا تھا اور ستروی ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا گئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تین ترمیم متعرف ہو گئے اس کے بعد پی ایم ایل این کا تیسرا دور آتا ہے جو دو ہزار تیرہ سے جا کے دو ہزار اٹھارہ تک محیط ہے اس دور میں اکیسوی ترمیم متعرف کرائے گئی جو کی سات جنوری دو ہزار پندر کو اتھی یہ سپیڈی ٹرائل کے حوالے سے تھی اور اس میں ملٹری کوٹس متعرف کرائے گئے تھے تاکہ دیشتگردی کے واقعات کو کم کر دیے جائے یہ دراصل جو نیشنل ایکشن پلین تھا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے یہ ترمیم لائی گئی تھی اس کے بعد بائیسوی ترمیم جو کہ آٹھ جون دو ہزار سولو کو متعرف کرائے گئی جس کے بعد جو نیشن کمیشن پاکستان پاورز ڈیپیوٹیڈ ٹو چیف الیکشن کمیشنر یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اختیارات کے متعلق ہے اس کے بعد تیسوی ترمیم سات جنوری دو ہزار سترے اسوی کو متعرف کرائے گئی جس میں ملٹری کوٹس کو مزید دو سال کے لئے ایکسٹینشن دیا گیا جو دو ہزار پندرے اسوی میں سات جنوری دو ہزار پندرے اسوی کو ملٹری کوٹس بنائے گئے تھے ان کے لئے مدد دو سال رکھا گیا تھا وہ دو ہزار سترے میں اس کو پھر تیسوی ترمیم کے ذریعے مزید دو سال کے لئے بڑھا دیا گیا یعنی دو ہزار انیس تک بڑھا دیا گیا اس کے بعد پھر آکے چوبیسوی ترمیم آگئی چوبیسوی ترمیم بائیس دسمبر دو ہزار سترے اسوی کو متعرف کرائے گئی تھی اس میں جوہنا قومی اسمبلی کے لئے نشستیں دوبارہ متعرف کرائے گئی تھی کنسٹیٹوینسیز کو حلقوں کے دوبارہ کی جوہنا بونٹریاں دوبارہ کھنچی گئی تھی کیونکہ دو ہزار سترے اسوی میں پاکستان میں ماردم شماری ہو گئی تھی اور ماردم شماری کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ قومی اسمبلی کے نشستوں کو لئے یعنی قومی اسمبلی کے حلقوں کے سرحدوں کو ایک بار پھر دوبارہ کھنچا جائے تو لہٰذا یہ ترمیم بائیس دسمبر انیس سو سترکو متعرف کرائے گئی تھی اور نئے حلقوں کے مطابق انتخابات کرانے تھے اور پھر پچیس بھی ترمیم اکتیس ماہ دو ہزار اٹھارہ اسوی کو متعرف کرائے گئی اس میں بھی ایک بہت اچھا اقدام کیا گیا فاتح جو کی قبائل علاقاجات کہلاتا تھا اسے خیبر پختنخواہ کے ساتھ شامل کر دیا گیا تو یوں پاکستان کے آئین کے اندر کل پچیس ترمیم کیے گئے ہیں آخری ترمیم اکتیس ماہ دو ہزار اٹھارہ کو ہو گئی ہے جو کی پی ایم ایل این کے دور میں ہو گئی ہے اس کے بعد آگے آگے جو دور آتا ہے وہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کے بعد پی ٹی آئی کا لیکن پی ٹی آئی کا جو ہے نا ابھی تک تقریباً ڈیٹھ سال کے عرصے میں کوئی آئینی ترمیم نہیں کی گئی ہے تاہم کوئی تئیس مختلف آرڈیننسز جاری کے گئے ہیں ان آرڈیننسز کے اوپر بھی ہمارے ایک الک لیکچر موجود ہے تمام دوستوں سے گزارش اگر وہ ان آرڈیننسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ان پہ بھی اسی طرح سے ایک کرس ریویو کی جو ہنا ہماری لیکچر ہوگی اور پھر ہر آرڈیننسز کے اوپر ایک الک الک بھی لیکچر موجود ہوگی تو آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ اپنے قیمتی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں مزید اسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پوڑیے ہمارے چینل کا آئی ڈی آپ کو آپ کے اس وقت کمپیٹر کے سکرینز پر نظر آرہا ہوگا بہت بہت شکریہ